اسلام علیکم ناظرین میرے نام غلام ارتضی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ بوجھل دل کے ساتھ پروگرام ہم کر رہے ہیں اور آغاز میں ہمیں بتانا پڑتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ وہ دن آئے گا جب ہم یہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ آج پاکستان میں کوئی کرونا کا کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے لیکن آج ہم آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آج جو کنفرم کیسز ہیں وہ ان میں پانچ ہزار چار سو چھانوے ہو چکے ہیں جو کنفرم کیسز ہیں اور جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ چار ہزار تین سو چھے ہیں اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ ایک اشاریہ سات فیصد انہی ایکٹیو اور کنفرم کیسز کے تناسب سے تیرانوے ڈیتھ ہو چکی ہیں ایک اشاریہ سات فیصد اور جو ریکاوریز ہیں وہ ایک ہزار ستانوے ٹونٹی پرسنٹ ہو چکی ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں مجموعی طور پر کیسز اس کی میں تو آپ کو ذرا ڈیٹیل بتا دیتا ہوں گلگت بلتیستان میں دو سو چوبیس آزاد جمہو کشمیر میں تین تالیس اسلام آباد میں ایک سو اکتیس پنجاب میں دو ہزار چھے سو بہتر سندھ میں ایک ہزار چار سو باون اور کیپی کے میں سات سو چوالیس اور بلوچستان میں دو سو تیس ہیں یہ وہ کیسز ہیں جو کنفرم کیسز ہیں ان میں جو زیادہ ایکٹیو ہیں ان کی تعداد تھوڑی تھوڑی کم ہے لیکن جو ڈیٹس ہو چکی ہے آزاد کشمیر میں کوئی ڈیٹس نہیں ہوئی الحمدللہ لیکن بلوچستان میں دو گلگت بلتیستان میں تین اسلام آباد میں ایک خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ آج کے دن میں رپورٹ ہوئی ہیں ڈیٹس چونتیس پنجاب میں تیس اور سندھ میں تین جو ریکاوریز ہوئی ہیں وہ مجموعی طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ہزار ستانوے ریکاوریز ہیں چار آزاد کشمیر میں بلوچستان میں ایک سو تیس گلگت بلتیستان میں ایک سو انچاس اسلام آباد میں پندرہ خیبر پختونخواہ میں ایک سو پنتالیس پنجاب میں دو سو بہتر اور سندھ میں دو سو تین سو نواسی ریکاوریز ہوئی ہیں آج میں جب یہ کوویڈ نائنٹین کی جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے یہ میں اسی سے آپ کو ڈیٹا پڑھ کر سنا رہا ہوں تو وہاں پر جو گریفز دیئے ہیں اس میں میں اس کا کچھ انیلیسز کر رہا تھا میں اپنے دکھا رہا تھا کہ میں پروڈیسر آپ دیلی نیو کاؤویڈ نائنٹین کیسز جو پاکستان ہے دیلی کے ان کی بارز دکھائیں کہ وہ کس قدر ہے یعنی کہ جب ہم مارچ سترہ کی بات کرتے ہیں تو تقریباً ففٹی ون کیسز ایک دن میں ریپورٹ ہوتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ چھے اپریل کی تو یہ کوئی لگ بگ یہ والے یہ جو کیسز ہیں یہ دکھائیں یہ ذرا یہ ذرا آپ پہلی ٹیلوین سکرین پر ذرا ایکزیکلی دیکھیں شاید یہ ڈیٹ ہم آپ کو نہیں دکھا پائیں گے لیکن جو لاسٹ بار آپ کو نظر آ رہی ہے ایک سو بائیس کیسز کی جو رائٹ ہینڈ پہ آپ کو ٹوٹل نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی آج کی تاریخ کی ہے تو سب سے کم کیسز آج ریپورٹ ہوئے ہیں یہ آپ سے کچھ تیر پہلے چند منٹوں پہلے میں نے ڈیٹا لیا ہے تین سو چھتیس کیس کل ریپورٹ ہوئے تھے اور پرسو جو تھے وہ دو سو چوون یعنی یہ ایوریج جو جل رہی ہے یہ تقریباً کچھ دو سو پلس کی ایوریج چل رہی ہے لیکن اب آ کر آج کے دن کی جب ہم بات کرے تو یہ گراف نیچے گر رہا ہے بہت یقین کے ساتھ امید کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گراف ابھی یہاں سٹیٹک ہو رکے تو پھر بات بنے تو یہ جناب آج کی صورتحال تھی لیکن دوسری طرف کرونا وائرس کا از خود نوٹس کیس بھی تھا اس کی سماعت ہوئی اس دوران سپریم کورٹ نے حکومت کو ڈاکٹر زفر مرزا کو عہدے سے ہٹانے کا کہہ دیا اپنے ریمارکس میں سپریم کورٹ میں جو آج کرونا وائرس از خود کو کی سماعت ہوئی اس میں عدالت نے حکومتی ٹیم اور اس کی کارکردگی پر سوال اٹھائے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے ریمارکس دیئے کہ سمجھ نہیں آرہی کس قسم کی ٹیم کورونا پر کام کر رہی ہے آلہ حکومتی عہدہ دران پر سنجیدہ الزامات ہیں زفر مرزا کس حد تک شفاف ہے کچھ نہیں کہہ سکتے جبکہ معاونہ نقصی پوری فوج ہے جس کے پاس وزراء کے اختیارات ہیں کوئی کابینہ ارکان پر جرائم میں ملوث ہونے کے مبینہ الزامات ہیں آج کی سماعت کیا ہوئی اس پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی برائے عدالتی امور حسنات ملک صاحب ہمیں ریپورٹ کریں گے ملک صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا ملک صاحب ہم جائے جانا چاہے تھے کہ آج کی سماعت کیا ہوئی کس ماحول میں ہوئی بڑے سخت ریمارکس دیئے گئے موزز عدالت کی طرف سے کیا ہوا کیا جی شکریہ یہ کیونکہ چیز جسس گلزار احمد کی طرف سے پہلا سو موٹو ہے جو اپنے وہ ٹینور میں انہوں نے لیا اور اس پہ پہلے تو یہ میٹر جو تھا وہ صرف کہہ دیوں کی حوالے سے تھا جی کہہ دیئے جو ہائی کورٹ نے کہہ دی چھوڑے اس حوالے سے سوالات اٹھائے گئے اور ہائی کورٹ کے پیسلے سیٹ ایسٹ کر دیئے گئے لیکن جو آج سماعت تھی وہ گورنمنٹ کے جو میر سے کورونا وائرس کے جو آفٹر کورونا وائرس اس پہ جو ہے وہ یہ سماعت تھی کہ کیا وہ تو اس پہ واضح لگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے پہلے تو سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا کہ جی یہ جو اتنی بڑی کیبینٹ آپ نے ہے آپ کے پاس ان چاس ایک ممبر ہیں ان کی کیا ضرورت اس میں سے بہت سارے نان الیکٹڈ انیس کے قریب جو ہیں وہ سپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر ہیں ان کی کیا اگر پرائیم میریسٹر بہت ساری چیزوں میں وہ کہتے ہیں جی کہ سبسیڈی اور یہ بہت سارے معاملات تو ان کی اتنے ایڈوائزر کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں پھر ان کا جو تھا وہ زفر مرزا پہ کمپلیٹلی ڈس سیٹسفیکشن اور انہوں نے کہا کہ اس کو ریموو کریں اور اس حوالے سے ہم آج آرڈر پاس کریں گے لیکن اٹانی جنرل نے انٹروین ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ان کو جو ہے وہ ریموو کرنا یہ بہت ڈینیرس ہوگا تو پھر جوڈیشپ رسٹلین کا مظاہرہ کرتے ہوئی ہے عدالت نے ریٹن آرڈر میں تو زفر مرزا صاحب کے حوالے سے کوئی نہیں آرڈر پاس کچھ نہیں کہا لیکن اورل اوبزرویشن جو زبانی ریماز تھے وہ بڑے سخت تھے تیسرا ان کا جو میٹر تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ سیشن کیوں نہیں بلایا جا رہا آرٹیکل چاون میں ہے کہ جب بھی کوئی امرجنسی ہوگی ملک میں صورتحال ہوگی تو پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے وہ بلایا جائے گا جوائنٹس پارمیس تو یہ کیوں نہیں بلا رہا ہے چوتھا ان کا جو کنسانسہ وہ اس سن گورنمنٹ کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے کوئی رپورٹ نہیں سمیٹ کی کہ جو صوبہ میں انہوں نے جو پیسے تقسیم کی ہیں آٹھ عرب کے قریب جو راشن تقسیم کی ہے اس کا کیا طریقہ کار تھا کہ کہاں سے راشن لیا کہاں کیا تو یہ اس بھی ٹرانسپرینسی انشور کرنے کے لیے وہ پہلے رپورٹ دیں کہ پتا چلے کہ جی وہ ٹرانسپرینٹ طریقے سے جو ہے وہ پیسے راشن جو ہے وہ تقسیم ہوئے بلکہ ٹھیک ہے صاحب سے بہت بہت شکریہ سر تینکیو ویری مچ سر تینکیو ویری مچ یہ جو آپ نے صورتحال بتائی بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا لیکن دوسرے جہاں پر ہم کرونا وائرس کے خطرات کی بات کر رہے ہیں ایک بڑا ہی آج اہم پیشرفت ہوئی ہے کرونا وائرس کے علاج سے متعلق ڈوئی یونیورسٹی کے ماہرین نے کرونا کا ایک اور طریقہ کار علاج کر لیا ہے یہ پیسیو ایبنیزیشن کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شمسی نے جو طریقہ کار بتایا تھا اسی کی ایک نئی گروتھ ہے اور اسی سے آگے چیزیں بڑی ہیں ڈوئی یونیورسٹی کے ماہرین نے یہ انٹی باڈیز کو انہوں نے صاف کیا ہے مزید اس کو نکھا رہا ہے اس کے بعد اس کو آئی وی انٹرا وینس ایمیونو گلوبلن یہ ایک ایجاد کیا ہے ہم یہ سوال بھی آج اٹھائیں گے کہ یہ پلازما تھرپی آئی وی ایمیونو گلوبلن اس کا کیا فرق ہے اچھا جانوروں پر اس کے اوپر استعمال کر کے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آئے ہیں اب ڈرپ سے اس کی اجازت کی توقع ہے تو اس کو جو بنانے والے ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاکت علی صاحب جو پرنسپل ہے ڈاو کالج آف بائیو ٹیکنالوجی کے وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے ہم ان سے بات کریں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا طریقہ کار استعمال کیا کس طرح سے انہوں نے یہ جو دوائی ہے یہ بنائی ہے ایکچولی جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جسی طرح سے ہم صحت مند جو مریض ہوتا ہے جس کو کرونا ہوا ہو وائرس ہوا ہو اٹیک کیا پھر وہ ریکاور ہوا ہو تو اس کا جو پلازما ہے اس میں سے بہت سارے ذرات جو ہیں اس کو الگ کر کے اس کے مطابق ایک ویکسین ٹائپ میڈیسن بنائی ہے جو کہ اگر انجیکٹ کی جائے جس کا انہوں نے علاج بھی کیا جانورو کے اوپر اور اس کے بڑے سو فیصد نتائج میں نکلے تو اس کا فائدہ ہوا تو ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک بریک مجھے مختصر سی لینی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اکریش صاحب سے بات کریں گے تو پروفیسر ڈاکٹر شاکت علی صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے پرنسپل ڈاو کالج آف بائیو ٹیکنالوجی جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اس نئی جو پیشرفت ہوئی ہے ڈاکٹر شاکت علی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا ہمیں صاحب اس میڈیسن کے بارے میں سمجھائی گا ہم اس کو ویکسین کہیں دوائی کہیں طریقہ علاج کہیں کیا کہیں کیا ہے یہ بسیکلی تینکیو ویری مچ آپ کو پروگرام میں دعوت دینے کا شکریہ آج کی جو ہماری پریس بریفنگ تھی جو ہم نے جنرل پبلک کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ جو شیئر کی ہو اس کامیابی کے بارے میں آپ کو تھوڑا بریف کرتا چلیں تاکہ آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ ایک تو سب سے بڑی مسکنسپشن جو لوگوں میں چل رہی ہے وہ یہ کہ یہ ویکسین ہے یہ ویکسین نہیں ہے اس وقت ایک ٹائم آف ٹرائسیز ہے جب ساری دنیا جو ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ موڈیلٹی دوننے کی کوشش کر رہی ہے اگینس نوبل کرونا وائرس اور ہمارے پاس اس وقت نہ کوئی ویکسین آویلبل ہے نہ ہی کوئی فارمل ٹریٹمنٹ موڈیلٹی اویلبل ہے ایسے وقت میں جو پیسیف ایمنائزیشن ہوتا ہے وہ ایک ریئر سورس آف سپورٹ ہوتا ہے پیسیف ایمنائزیشن کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک پیشنٹ جب بیمار ہوتا ہے کسی انفیکشن سے تو اس کی باڈی میں جو اس کا مدافتی نظام ہوتا ہے جو نیچرلی انٹی باڈیز پروڈیوز کرتا ہے یہ وہ انٹی باڈیز ہوتی ہیں جو اس انفیکشن سے فائٹ آف کر کے اس پیشنٹ کو ریکاور کراتے ہیں اس کو پلازمہ تھیرپی براخل عام زبان میں ڈاکسر براخل کہا جاتا ہے تو سر یہ جو پلازمہ تھیرپی ہے اور آئی وی ایمیونو گلوبلن ہے اس میں کیا فرق ہے میں ڈاکسر پس یہ جانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بھی پلازمہ تھیرپی ہے اور آئی وی ایمیونو گلوبلن ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے اس میں کیا فرق ہے یعنی کہ اس کو ہم کیا کہیں گے اس کا طریقہ کر یہ تو انہوں نے بارالکلیر کر دیا کہ یہ بیسیکلی ایک طریقہ علاج ہے یہ کوئی ویکسین نہیں ہے کہ اگر اس کو لگا لیا جائے تو پھر اس کے بعد وائرس نہیں ہوگا ویکسینیشن ہو چکی ہوئی جیسے ہیپیٹیٹس اے یا بی ای سی کی ہوگی تو اب ڈاکسر آپ آپ کی لائن ڈراؤپ ہوئی تھی سگنل ویک تھے تو یہ فرمائے گا کہ یہ جو پلازمہ تھیرپی ہے جس کو پیسیو ایمیونیزیشن بھی کہتے ہیں اس میں اور آئی وی ایمیونو گلوبلن جو آپ لوگوں نے ایجاد کی ہے اس میں کیا فرق ہے سر جی پلازمہ کے دریجے پلازمہ ٹرانسویشن ہوتا ہے یہ پلازمہ تھیرپی جس سے کہا جا رہا ہے اس کے دریجے پیسیو ایمیونیزیشن ہوتا ہے تو پیشنٹ کے اندر جو ریل کمپوننٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ تو انٹی بوڈیز ہی ہوتی ہیں مگر پلازمہ کی ساتھ ساتھ جو دوسری پروٹین بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسویٹ ہو جاتے ہیں پیشنٹ میں جو کبھی کبھار ایڈورس ریکشن کرتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کی کچھ لیمیٹیشن اس کے ساتھ ایسیشیٹیڈ ہے جیسے کہ اننون وائرل ٹرانسویشن کا بھی اس میں پاسیبیلیٹی موجود ہے اور بھی دوسری جو ہے اس کی کمپلیکیشنز ہیں ایمینو گلوبلن جو ہے وہ اس سے اس طرح ڈیفرنٹ ہے کہ ہم پلازمہ لے کے اس پلازمہ کو پیوریفائی کر کے صرف اس سے ایمینو گلوبلن پیوریفائی کر آتے ہیں اور اس میں جو انوانٹڈ پروٹینز ہوتی ہیں پلازمہ کی ان کو سپریٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو فارمولیشن بنائی جاتی ہے وہ ہوموجینس ہوتی ہے یعنی ہر پیشنٹ کو اگر چار وائل دی جائیں گی تو چاروں کی چار وائل کی فارمولیشن ایک جیسی ہوگی جبکہ پلازمہ کے کیس میں ایسا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پلازمہ یا ایمینو گلوبلن یہ فرمائی گا یہ دوا کیسے بنی یہ آپ نے بہتا تک کلیر کر دیا کب تک علاج شروع ہو سکے گا اس سے اور کتنے افراد کا علاج ہو سکے گا اگر اس کو بنانا شروع کیا جائے یا بنایا جائے اور کتنے عرصہ درکار ہوگا اس میں جی اس وقت ہم نے جو کام کیا ہے تو ہم نے جو ہے وہ جو کچھ ریکاور پیشنٹ تھے جو یونیورسٹی آف ہیل سائنسے سے جو ریکاور ہوتے ہیں ہمارے ہاسپٹل سے ہم نے ان سے کنسٹ لے کے ان کے بلڈ سے ان کے پلازمہ سے جو ہے وہ انٹی باڈی پیوریفائی کر آئی تھی اس پیوریفائی کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کو لیبورٹری ٹیسٹنگ پر کنفرم کیا کہ ہم نے آیا کہ جو آئیسلیٹ کیے وہ ایمینو گلوملین ہے اور سیکنڈی یہ کہ یہ ایمینو گلوملین جو ہے وہ ان کے پاس نیوٹلائزنگ پاور ہے انٹی کووٹ نیوٹلائزنگ پاور ہے اس کے بعد جو ہم نے نیکس کیا اس کی ایک فارمیلیشن ڈیولپ کی اور اس فارمیلیشن کو بعد میں اینیمل میں لگا کے یہ ٹیسٹ کیا کہ آیا یہ فارمیلیشن بزاتے خود سیف ہے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ٹیسٹ پوزیٹیو رپورٹ ہونے کے بعد we thought کہ جس طرح انٹرنیشن پروسیجر ہے کمپنیز کا کہ جب وہ ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں اور پروڈکٹ ان کی پائپ لائن میں ہوتا ہے نہیں سر میری مراد یہ ہے میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر مثال کے طور پر آپ کو اس کی اجازت مل جاتی ہے ظاہر ہے ڈرائپ سے آپ کو اجازت کی ضرورت ہوگی لیکن اس میتھوڈالوجی کی تو ڈرائپ نے اجازت پہلے سے دے رکھی ہے کہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کی جو ابھی آپ نے اجازت کیا ہے معاملہ اس کو وہ تو ابھی ضرورت ہوگی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے کتنی کونٹیٹی میں یہ بنا لیا ہوا ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو کتنے مریضوں کے لیے آپ کے پاس اس کی مقدار موجود ہے ہم نے صرف اس وقت ایکسپیرمنٹل وائل کی پروپریشن کی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ریئر کوموڈیٹی ہے اگر آج کی ڈیٹ سے دیکھیں جو سیٹ پرامیٹر ہے ایپ ڈی اے کا وہ یہ کہتا ہے کہ پیشنٹ کو ریکاور ہوئے بھی چودہ دن ہو گیا اور اس کے دو ٹیسٹ نیگیٹیو آئے ہوں پی سی آر کے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بہت ریئر کوموڈیٹی ہے جو بہت سارے پیشنٹ ایسے نہیں تھے اس وقت ہم نے کام شروع کیا تھا جو ان کو چودہ دن ریکاور ہوئے ہو گئے ہیں تو جتنے پیشنٹ ہمیں اس زمانے میں مل سکے اس سے زیادہ بھی پیشنٹ تھے لیکن کچھ پیشنٹ نے چوز کیا کہ وہ اپنا بلڈ ڈی نیٹ نہیں کرنا چاہتے دیکھیں جہاں پہ بھی ہمیں ویلنگنس ملی ان سے ہم نے ان کا بلڈ کلیکٹ میں بڑا کیوریس ہوں کیونکہ مجھے خوشی بھی بہت ہے کہ آپ لوگوں نے کام کیا تو مجھے بار بار سوال کرنا پڑ رہا ہے میں سوال یہ چاہ رہا ہوں کہ اب اس کے لئے جو انگریڈینٹس ہیں یعنی کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر ایک ہزار وائلز بنانی ہے یا پانچ ہزار وائلز بنانی ہے ایک لاکھ وائلز بنانی ہے تو اس کے لئے کیا آپ کو جو ریکاورڈ پیشنٹ ہے اسی کا پلازمہ ہی چاہیے ہوگا یا یہ جو آپ نے جنریشن تیار کر لی ہے اس کی بھی ملٹیپلی کلیکشن ہو سکتی ہے آپ کو کسی مزید پلازمہ کی ضرورت نہیں ہوگی یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ انگریڈینٹس کیا آپ کو چاہیے ہوگے بالکل نہیں اس کا جو سب سے میجر راو میٹریل ہے وہ ریکاورڈ پیشنٹ کا پلازمہ ہی ہے اس کی انٹی باڈیز ہی ہے اس کا بلڈ ہی ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے یہ انانانسمنٹ کرنا بہتر مناسب سمجھا تاکہ ہم جنرل پبلک کو موٹیویٹ کریں کہ جو لوگ جو انڈیویجوال ریکاور ہو گئے ہیں وہ اپنا پلازمہ ضرور ڈونیٹ کریں ابھی یہ کوئی انٹی کوویڈ نائنٹین یہ ایک یونیک جو کیس ہے اس کیس میں ویسے تو لٹریچر یہ ثابت کرتا ہے کہ ایمینو گلوبلن جو ہے وہ ایس ای بیٹر پروڈکٹ دن پلازمہ ٹرانسفیوزن مگر کیونکہ یہ بالکل ایک نئی ڈیزیز ہے تو we don't know ہو سکتا ہے کہ جو پلازمہ کی ٹرائل ہوں وہ اس سے بہتر آ جائیں اور ہو سکتا ہے ایمینو گلوبلن کے ٹرائل بہتر آ جائیں ہمیں ان دونوں موڈیلٹی اس کرائیسز کے ٹائم میں جو ریکل باڈیز ہیں وہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ ہر ٹریٹمنٹ کو اسیس ضرور کریں تو ابھی آپ کی ریکوارمنٹ کیا ہے مزید اگر اس کو ہم کریں تو ظاہر ہے آپ کو ابھی ہیومن ٹرائل کی ضرورت ہوگی اس کے اوپر اور اس کے لیے کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہوگا ظاہر ہے آپ کو ڈرائپ کی پروول کی ضرورت ہوگی تو ابھی کتنا ڈوریشن اور ہوگا کیونکہ ہم تو بالکل سر پر بیٹھے ہوئے جو بیماری ہے کتنا ٹائم اور لگ سکتا ہے اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری ٹیم اس وقت بھی جو ہے وہ ایتیکل ریویو کے لیے جو ہے وہ جو ڈرائپ کے جو فارم ہیں وہ لکھ رہی ہے جو ڈرائپ سے پرمیشن حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ ان کی فرمیلٹی کافی ہوتی ہے اور ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی ریکولیٹر سے کہ جو بھی جتنا تیز اس پروسس کو کر سکیں اس پروسس کو اتنا تیز کریں اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے فارم بھر رہے ہیں تو مجھے جو میری ٹیم کے لوگوں نے بتایا کہ کافی لیندی فارم ہے ہم لوگ ہر طرح کی ریکولیٹری ریکوائرمنٹ کپڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم کہاتے ہیں کہ ہم اس کیت میں مہتات رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کریں گے ریکولیٹری سے کہ جہاں پہ بھی کوئی فلیکسبلیٹی کی گنجائش ہے تو اس کو کریٹ کریں تاکہ ہم اس کیس کو فردر آگے لے جا سکے مجھے بھی ایک شارٹ آنسر دے دیجئے گا کہ آپ انیشل اس کو کس پر ٹیسٹ کریں گے بہت کریٹیکل پیشنٹس کے اوپر نارمل پیشنٹس کے اوپر یا جن کو ابھی ڈیٹیکٹ ہوا ہے جو اے سمٹمیٹک ہیں جن کے اوپر سمٹمز نہیں ہیں اس کے اوپر نہیں ایف ڈی اے نے جو گائی ٹائم آئے ہیں اس کے ساتھ سے ہم کرٹیکلی ایل پیشنٹ کے اندر ہی اس کو ٹرائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سر ڈاک سار تھنکیو ویری مچ بڑا پام کے لیے سرمایہ ہے اگر یہ واقعی دوا کام کر جاتی ہے تو پھر یہ بڑی ہی زبردست ہوگی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد ایک الگ معاملہ ہے جو عرب ممالک کے اندر پھسے ہوئے مارے پاکستانی ہیں جو کام کرتے ہیں تقریباً کوئی بیس سے بائیس لاکھ ہیں جو وہاں افراد ہیں عرب ممالک کے اندر خاص طور پر سعودی ایرپ اور یو اے کے اندر اچھا وہاں سے تقریباً 22 سے 23 روپے ذرہ مبادلہ بھی آتا تھا اب وہ کس حال میں ہے کتنے وہاں پر افیکٹ ہوئے ہیں پاکستانی اس کا بھی تک کوئی ڈیٹا سامنے نہیں آیا ہے تو کیا وہاں صورتحال ہے وہ ذرا ہم بات کریں گے ہمارے پاس چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی ایک رام کریشی صاحب ہوں گے کچھ دیر کے بعد پھر ان سے ذرا ڈیٹیل کوئسن کریں گے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا جو پاکستانی ہیں وہ ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے اور اگر خدا نہ خاصتا ان کو واپس لانا پڑا تو ہم کہاں رکھیں گے ان کو کہاں اکومنڈیٹ کریں گے اور کس طرح سے اکومنڈیٹ کریں گے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اب ہم بات کرنے والے ہیں عرب ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کی جو وہاں فیملیز کے ساتھ ہیں اکیلے بھی ہیں کام کر رہے ہیں لیبر کلاس سے ہیں یا کسی ٹیکنیکل شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہاں پر پسے ہوئے ہیں وہاں پر بھی کچھ بہت ساری کنٹریز کے اندر لوگ ڈاؤن ہے تو کچھ سوالات یہ اٹھائیں گے ہم لوگ کہ بسیکلی سعودی عرب دبائی وغیرہ یا عرب ممالک کتنے پاکستانی ہیں وہاں پر اور اس میں کتنے افیکٹ ہوئے ہیں ابھی تک کرونا سے خدا نہ خواستہ اور ان کے حالات ابھی کیسے ہیں یہ بھی سوال اب پیدا ہو رہا ہے کہ جو افیکٹڈ ہیں اگر انہیں پاکستان لانا پڑا تو انہیں ظاہر ہے کرنٹائن کرنا پڑے گا تو ان کو ایڈجسٹ کہاں کریں گے کب تک کریں گے اس کا میکنزم کیا ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے کوئی چھبیس لاکھ پاکستانی ہیں ان ممالک میں کوئی چار لاکھ کے قریب فیملیز ہیں کوئی کانٹریکٹ پر ہے کوئی انڈیپینڈڈ ہے کوئی تو وہاں پر بزنس کر رہا ہے کسی نے ایڈسٹری وہاں پر لگائی ہے اس کی ریمیڈی کیا ہے ان کو واپس کیسے لائیں گے اگر خدا نہ خاصتہ ضرورت پڑ گئی وہاں تو کاروبار بلکل ٹھپ ہوئے پڑے ہیں نوکریاں بلکل بند ہوئی ہیں کوئی بائیس سے تیس تیس عرب روپے کا ذرہ مباطلہ بھیجتے تھے یا آورسیز پاکستانی ان ریمیٹنسز کا کیا بنے گا اچھا ساتھ میں جو پرموٹرز تھے جو پاکستان سے لیبر یا ٹیکنیکل جو مین پاور تھی وہاں بھیجتے تھے عرب ممالک میں ان کے کاروبار کا سروائیول بہت مشکل میں پڑ گیا بلکل زیرو ہوا پڑا ہے ان کا سروائیول کیسے ہوگا ان کا کیا بنے گا ابھی تک کچھ ستر ہزار کے قریب ویزاز بھی لگ چکے ہیں اور وہ لوگ نہیں گئے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا یہ بڑے ہی اہم کوئسٹن تھے جن کو ہم نے ریز کرنا تھا آج کے پروگرام میں اس پر بات کرنی تھی تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ابھی موجود ہیں سٹینڈنگ کمیٹی ایف پی سی سی آئی اور سابق چیئرمن پی او پی اے پویپا اس کو گولتے ہیں سینئر ایگزیکٹیو ممبر پاکستان ایگزیکٹیو فورم میرے ساتھ موجود ہیں اکرام قریش صاحب اور ان سے بات کرتے ہیں قریش صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا یہ بڑا اہم میٹر ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ ظاہر ہے اس کے بہت ریلیورڈ آدمی ہے یہ فرمائے گا کہ اس وقت سعودی عرب دبائی وغیرہ میں کتنے پاکستانی ہیں اس میں کتنے ایفیکٹ ہوئے کرونا سے اور ان کے حالات ابھی کیسے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مارچ آپ نے یہ اپرشونیٹی دی ہے یہ میرے خیالے اس وقت بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ یہ ڈسکس ہونا چاہیے اس وقت کیونکہ آپ کے پاس ٹائن کام ہے اس وقت سعودی عربیہ میں تقریباً کوئی پچیس سے چھبیس لاک پاکستانی موجود ہیں اور اس پچیس لاک کی اندر تقریباً چار سے پانچ لاک ساڑھے چار لاک کے لاک باک ڈیپینڈنس ہیں ڈیپینڈنس کی اندر ان کے بچے آگئے ان کی فیملیز آگئیں اسی طریقے سے دبائی کی اندر تقریباً ڈیارہ لاک کی ورک فورس ہے اس میں کچھ ہزار فیملیز بھی ہیں اسی طریقے سے تھرڈ نمبر کے اوپر امان ہے اس کے بعد باقی کنٹریز ہیں قطر ہے کوئت ہے باقی جی سی سی کنٹریز اور باقی کچھ ملک رومانیا اور باقی ڈیفرنٹ کنٹریز بھی ہیں اصل میں یہ ایسی وبا استفائی ہے جو کہ انہیپنڈ انفورسین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا یہ ایک الارمنگ سیچویشن پوری ورڈ کے لیے تو وہاں سے سر کیا ریپورٹ ہوئے کتنے ایفیکٹ ہیں خدا نہ خاصتہ کرونا سے اور ان کے حالات کیسے ہیں اچھا اس وقت یہ ہے کہ جہاں تک کرونا سے جو ایفیکٹڈ ہیں اس کی نہ تو سعودی ریبیا نے کوئی بریک اپنی نیوز میں کوئی بریک دی ہے نہ ہی پاکستانی گورنمنٹ کے پاس ہماری منسٹری کے پاس ہے آج میری بات ہو رہی تھی ان سے بھی میں نے ڈیٹا کولیکٹ لیا لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی سین ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی انفورمیشن اس کی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ایفیکٹڈ ہیں اور بھی سوالات ہیں میں نے کرنے لیکن میں ایمیجیٹلی کرونا میٹر پہ کر لے تو اگر وہ ایفیکٹڈ ہیں جو ایفیکٹڈ ہیں اگر انہیں خدا نہ خاص پاکستان لانا پڑا تو انہیں ظاہر ہے کورنٹائن بھی کرنا پڑے گا ان کو ایڈجسٹ بھی کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس اتنے کورنٹائن بڑے سینٹر تو نہیں ہے گو کہ ہم نے بنائے تو ہوئے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے تو ان کو ایڈجسٹ کا کریں گے کب تک کریں گے ظاہر ہے وہ بیروزگار ہو کہ یہاں پر آئے ہیں ان کو روزگار بھی چاہیے پتہ نہیں وہاں پر کیا بنے گا کب تک انہوں نے گھر بار چلانا ہے یہ میکنزم اس کا کیا ہوگا یہ دیکھیں جو ایفیکٹڈ لوگ ہوں گے جو ورکرز ہیں ہمارے جو ہماری سکیلڈ فورس ہے ادھر ان جی سی سی کنٹریز میں ان میں سے اگر کوئی بندہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ پریاریٹیز ان کو سیٹ کرنی پڑیں گی اگر کوئی بندہ ایفیکٹڈ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ ٹریٹمنٹ اسی کنٹری میں ہو بہتر ہی ہے جب بندہ ایک بیمار ہے جب بندہ ایک ایفیکٹڈ ہے اس کے اوپر کرونا کا اٹیک ہو چکا ہے اگر وہ ٹریول کرے گا تو اس کے ساتھ جہاز کے اندر دوسرے پسندگیوں پر وہ بھی ایفیکٹ ہوں گے ادھر ہی ان کو کرنا چاہیے یہ میٹر بیسیکلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پر سال ہونا چاہیے پھر اس کی پریاریٹیز ہمیں سیٹ کرنی چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم نے واپس بھیجنا ہے یہ تو میں آپ کے سوال کا جواب دیا اگر کوئی کرونا کی وجہ سے ایفیکٹ ہو رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے وہ میرا خیال اس کو ٹریول نہیں کرانا چاہیے اگر ٹریول ہوگا تو باقی لوگ بھی ایفیکٹ ہوں گے اس میں تو یہ سیچویشن ہے ابھی اگر جو ادھر بھی بہت سارے پاکستانی ایسے جو ایسے لوگ ہیں جو عرب مالک میں کام کرتے تھے لیکن بہت سارے ٹریپ ہوئے ہیں میرا ایک قریبی دوست کیمیکل انجینئر ہے وہ بھی یہاں پر ٹریپ ہوا پڑا ہوا ہے اب ان کو واپس بھیجنا ہے اس کے اوپر کیا حکمت حملی ہونی چاہیے میرا خیال ہے اس وقت جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیورنگ اس طرح کی کنڈیشن کے اندر اس کا ٹریول بنتا ہی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا بقیدہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں پی سی آر کے اوپر ٹیسٹ ہونا چاہیے انہی کنٹریز میں اگر پازیٹیو آ رہا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ فائنل ٹریٹمنٹ ادھر ہی ہونا چاہیے اس میں کرونا کے اندر بیشمار جہاں تک اموات ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریکاوریز بھی بہت لوگوں کی ہوئی ہیں یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس میں ریکاوری کے بھی چانس ہیں ممکن ہے وہ بندہ جو آپ کا دوست افیکٹ ہوئے ہیں اگر پراپر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو اس کوئی ریکاوری کے بھی چانس ہیں اگر بشرت ہے کہ انہوں نے پورے اس کے پریکاشنز لی ہوئی ہیں اس کے بقیدہ اس نے سینٹائزر استعمال کر رہا ہے باقی پریکاشنز جو ریکوائرڈ ہیں وہ پراپر ان کو کرنے چاہیے وہ تو ریکاورڈ ہے اس کو اس طرح کوئی افیکٹ نہیں ہے لیکن کرشب میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا کوئی چھبیس لاکھ آپ پاکستانی بتا رہے ہیں ممالک دوسرے ممالک میرا ممالک کوئی چار لاکھ کے قریب ان کے ڈپینڈنٹس ہیں کوئی کانٹریکٹ پر ہے کوئی انڈیپینڈٹ ہے اچھا اس کی ریمیڈی کیا ہے سر جو چھبیس لاکھ پاکستانی ہے ابھی تک جس طرح میں نے بتایا ہے کوئی کسی قسم کی ایسی ریپورٹ ہمارے پاس کرونا افیکٹیٹ کی نہیں آئی ہے نمبر دو اب ریمیڈی یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ چھبیس لاکھ سعودی ریبیا میں ہیں اور گیارہ لاکھ کے لاکھ بعد دبائی میں ہیں دبائی کے اندر کیونکہ یہ تعداد اس وجہ سے بڑی ہے کیونکہ ادھر ایک 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 سپوٹ ٹونٹی ٹنٹی ہونا تھا جو گرے ہوئے ہیں اس وجہ سے کافی لوگ جو گئے ہیں وہ لوگ ادھر ہی جا کے بھی بگننگ کے اوپر بھی وہ لوگ جا کے پھانس گئے ہیں ابھی تک دبائی کی جو حالات ہیں تقریباً تقریباً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ میرا خیال ہے بیس ہزار کے لاکھ بگ تقریباً ورکرز جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں جن کی پاکستان کے اندر واپس جن کو ٹریول کرنا ہے لیکن اس کے اندر بھی میرا یہ ایک ریکویسٹ ہے اس کے اندر اب ایک پریارٹی سیٹ کرنی چاہیے کن کن لوگوں کو پہلے پاکستان بھیجنا چاہیے اگر کن پاکستان کی بھیجنے کی فسیلیٹی بنتی ہے پہلاً وہ ہے وہ لوگ جو وزٹ ویزے کے اوپر گئے ہیں بزنس ویزے کے اوپر گئے ہیں جو فیملیز گئی ہوئی ہیں کچھ لوگ نے اپنی فیملیز کو وزٹ کے اوپر بلایا ہے کسی نے اپنے ماں کو باپ کو بھائی کو ان کی پریارٹی پہلے بنتی ہے ان کا سیٹ کرنا چاہیے ان کو پہلے بجوائیں اس کے بعد آگے پھر یہ دیکھیں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ایک فلائٹ کے اندر دو سو کے لگ بگ لوگ آتے ہیں کیونکہ ایک سیٹ بیچ میں ان کو خالی رکھنی پڑتی ہے تاکہ ایک ڈسٹنس کی وجہ سے ایک ڈسٹنس تاکہ کائم رہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ فضائی سروس بھی موطل ہے پاکستان کے تمام ائرپورٹس باندھیں ایک ائرپورٹس صرف کھلا ہے وہ اسلام آباد کا ہے اسلام آباد کے اندر کتنی کنزمشن ہو سکتی ہے نمبر سر سب سے امپارٹنڈ چیز میری گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہوگی اپنی منسٹری سے بھی ریکویسٹ ہوگی یہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کا پہلے ادھر ریپیڈ ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے آنے سے پہلے ان کا بقیدہ پی سی آر ٹیسٹ ہونا چاہیے خدا انخواستہ خدا انخواستہ اگر کوئی پازیٹیو آتا ہے اس کو ادھر ہی روکا جائے اگر یہ ریپیڈ ٹیسٹ کریں گے پاکستان بھیجیں گے تو پاکستان کے پاس ادھر نہ تو ہماری کورنٹائن کی اتنی فسیلیٹی ہیں نہ ہمارے پاس وہ پی سی آر کے ٹیسٹ ایویلیبل ہیں نہ اتنا ہمارے پاس ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے جس کا تعلق بزنس کے ساتھ بھی ہے پروموٹرز ہیں پاکستان کے اندر کام کرنے والے بہت سے لیبرڈ کو بھیجتے ہیں سکیلڈ ورکر کو یہاں سے بھیجتے ہیں رب ممالک سے بھیجتے ہیں ان کے پاس بہت ایک بڑا بزنس ہے ان کے کاروبار کا سروائیول بھی مشکل میں پڑ گیا ہے سر ان کا سروائیول کیسے ہو رہا ہے ان کا کیا بنے گا سر اس میں تھوڑا سا میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے میری ایک پاکستانی ورکر سے ادھر ریکویسٹ ہوگی جی جی پلی اس وقت سعودی ریبیا کی باقی ممالک کی جو پوزیشن ہے سب سے زیادہ مین پاور ہماری سعودی ریبیا میں جاتی ہے وہ تقریباً اس وقت پروجیکس کے اوپر چھ گینٹے کے ورکنگ آورزنٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے اوور ٹائم نہیں ملتا یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے نمبر دو سٹاف جو ہے جو آفیس کے اندر سٹاف ہے تقریباً ان کی 30% کی اویلیبیلیٹی سٹاف کی آفیسز میں وجود ہے اب ہمیں یہ کرنا یہ چاہیے جو لوگ اوور ٹائم کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں اس وقت لاو اینڈ آرڈر کی سیچویشن is very very important ہمارے ورکنگ کو ان ممالک کے بائی لاس کو فالو کرنا چاہیے اسے قسم کا پرابنگ کریئٹ نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے اوئی پیز کی پرموٹرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو لوگ انہوں نے بھیجی ہیں ان کی فیملیز کو بھی ریکویسٹ کریں اور ان لوگوں کو بھی اگر ان کا رابطہ ہو سکتا ہے ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ پینک میں مات آئیں آرام سے ادھر بیٹھیں جن ممالک میں وہ لوگ بیٹھے ہیں ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ انٹوچ بھی ہے اور ان کے ساتھ ڈیلی بیسز کے اوپر کلوزلی مانٹ بھی کر رہی ہے اب آپ نے کیا پوچھا ہے جو جو لوگ ہیں ادھر جو کام کرتے ہیں جی 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 یہ جو ہمارے اوئی پیز ہیں جن کو ہم پرموٹر کہتے ہیں یہ پہلے پینٹیس چالیس سال سے پاکستان کی ایکانومی کے لیے ایک ریڈ کی ہڈی کا رول پلے کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے یہ ان امپلائیمنٹ پاکستان سے ختم ہوتی ہے یہ لوگ بائر ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ اگر اس سٹیج کے اوپر اگر ان کے اوپر کو پرابلم آ گیا ہے اس وقت حالات کرائیسس میں چل رہے ہیں جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ باقی اداروں کو فنڈنگ کر رہی ہے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان اوئی پیز کو بھی ایک سرٹن اماؤنٹ کرزے کی شکل میں دی جائے یا ان کو کچھ ہیلپ کی جائے وہ جو پرس کرو جو لوگ نے میری یہ ریکویسٹ ہے اٹلیس دو میلین کے لگ بگ پر آفیس دیا جائے جو کہ زیرو مارک اپ کے اوپر ہوتا میرے پاس چند سیکنڈز ہیں یہ فرمائے گا مختصراً بلکل کہ ستر ہزار کے قریب ویزاز بھی لگ چکے ہیں ان کے سٹیٹس کا کیا ہوگا بلکہ یہ تھوڑی سی اڈیشن ہوئی ہے اس میں تقریباً سیونٹی فائیو تھاؤزن کے لگ بگ جو ہے نا یہ ویزے لگ چکے ہیں یہ ویزے جو لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک اچھا خاصہ ایکسپینس بھی آ گیا ان کا پروٹیکٹس ہو گیا ہوئے ہیں ان کی ٹکٹس بوک ہو گئی ہوئی ہیں ان کی انشورنس ہو چکی ہے اگر خدا انخواستہ ہم ویٹ انڈ سی والا حساب ہے اگر یہ سیچویشن ایک دو تین مہینے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی یا یہ بندے نہیں جا پائیں گے تو میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی جو اس کے اوپر ہمارے او ای پیز نے ایکسپینس کیے ہوئے ہیں وہ تو کم از کم ان کو واپس کر دی جائے بہت بہت شکریہ اکران صاحب تینکیو ویری مچ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اللہ نگے بعد